بھارت ماتگی آم آدمی ساتھیوں مجھے لگتا ہے کل کا دن بہت ہی اتحاسک دن تھا جب آم آدمی پارٹی کا گھڈن کیا گیا پیسٹ سال تک اس دیش کو ان پارٹیوں نے اور نیتاؤں نے مل کے خوب لوٹا ہم سب لوگ ان کے سامنے خوب گھڑ گھڑا ہے پیسٹ سال تک لیکن یہ لوگ نہیں مانے اب اس دیش کے عام آدمی عام عورت اور عام بچے نے ٹیہ کیا ہے کہ اس سنسد سے اب نیتاؤں کو بھگائیں گے اگلے چناؤں میں ان نیتاؤں کو بھگائیں گے اور خود سنسد میں جا کر عام آدمی بیٹھے گا کل آم آدمی پارٹی کی کچھ اپچارکتائیں پوری کی گئیں لگ بگ تین سو کے قریب لوگ تھے اندر اور باہر بہت سارے لوگ تھے وہ تھوڑے دکھی ہوئے باہر جو لوگ تھے کچھ ایفیڈیوٹ بنانے ہیں کچھ آئی کارڈ لینے ہیں اور جو جو نہیں بھی آئے گا اس کو بھی پارٹی کا فاؤنڈر میمبر گھوشت کیا جائے گا یہ سارا دیش ہی اس پارٹی کا فاؤنڈر میمبر ہے کیونکہ یہ عام آدمی کی پارٹی ہے اور اس دیش کے سارے عام آدمی اس پارٹی کے فاؤنڈر میمبر ہیں آج محرم کا دن ہے آج پروفیٹ محمد صاحب کے بھانجے نوازے انہوں نے شہادت دی تھی انہوں نے انیائے اور جرم کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی شہادت دی تھی آج ہم لوگوں کو یہاں سے ریلی نکال لی تھی لیکن جب پولیس نے کل محرم کی وجہ سے پرمیشن دینے سے منع کیا تو ہم نے اس کو ترن سوکار کیا کیونکہ جس وجہ سے انہوں نے شہادت دی تھی اسی کے لڑائی آج ہم آج کے موڈن جمانے میں وہی لڑائی آج ہم لوگ لڑ رہے ہیں ساتھی ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ اس دیش کی گندی راجنیتی نے کئی لوگ کہتے ہیں راجنیتی میں نہیں آنا چاہیے تھا ہمیں لگتا ہے اس دیش کی گندی راجنیتی نے اس دیش کو توڑا ہے اس دیش کی گندی راجنیتی نے اس دیش میں بھرشتاچار فیلایا ہے اور اب اس دیش کو اچھی راجنیتی جوڑے گی اور اس دیش کو اچھی راجنیتی اس کو بھرشتاچار مفت کرے گی کل جو سمویدھان ہم لوگوں نے اپنایا پارٹی کا وہ اپنے ہی قسم کا سمویدھان ہے کل صبح پارٹی کی ویب سائٹ کا اعلان کیا جائے گا نئی ویب سائٹ بن رہی ہے کئی دنوں سے بن رہی ہے وہ ویب سائٹ کل لانچ کی جائے گی اس ویب سائٹ پہ ہم اپنی پارٹی کا سمویدھان ڈال دیں گے آپ لوگ بھی اس کو دیکھئے گا وہ باقی پارٹیوں سے کیسے الگ ہے باقی پارٹیوں کا سمویدھان جھوٹا ہے وہ مانتے ہی نہیں اپنا سمویدھان جیسے کانگریس کا سمویدھان کہتا ہے کہ ہر کانگریسی چرکھا کاتے گا کوئی کاتتا ہے چرکھا ہے تو کانگریسی دیکھا آپ دیکھ لیجئے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ اس دوران میں نے ساری پارٹیوں کے سمویدھان پڑھے ہیں کانگریس کا سمویدھان کہتا ہے کوئی کانگریسی شراب نہیں پیے گا تو ہم لوگ بیٹھے تھے کوئی کہہ رہا تھا جس نے سمویدھان لکھاؤ گا اس نے بھی داروپی کے ہی سمویدھان لکھاؤ گا کانگریس کا سمویدھان کہتا ہے کہ کسی بھی کانگریسی کے پاس تیہت آئے سے زیادہ آئے نہیں ہوگی جتنی انکم لکھے ہوگی اس سے زیادہ انکم نہیں لے گا مجھے پتہ نہیں کتنی لکھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے سب کی اس سے زیادہ انکم ہوتی ہوگی تو جھوٹا ہے ان کا سمویدھان سمویدھان لکھ دیا وہ مانتے نہیں ہے ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا ایک ایک چیز سوٹ سمجھ کے لکھی ہے کئی کئی دنوں تک بحث ہوئی ہے دو ڈھائی مہینے ہو گئے ہم لوگوں کو پوری پوری رات بیٹھ کے ہم لوگوں نے ایک ایک کلاؤز کے اوپر بحث کی ہے جس کو کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو مت لکھو جتنا کر سکتے ہیں اتنا لکھو تو ہم نے اس سمویدھان میں لکھا ہے کہ اگر کسی پریوار سے ایک آدمی کو ٹکٹ مل گیا تو دوسرے کو ٹکٹ نہیں ملے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ کانگریس والے بھی اس کو اپنائیں اپنی پارٹی کے اندر ہم ان کو نویدن کرتے ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ کانگریس پارٹی بھی اپنے سمویدان کو سنشودن کر کے یہ والا کلاؤز ڈالے ہم سے سیکھے عام آدمی پارٹی سے سیکھے عام آدمی سے سیکھے کہ اچھا سمویدان کیا ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی اپنائیں اپنے سمویدان کے اندر تو یا تو سونیا جی کو پارٹی چھوڑنی پڑے گی یا راہل گندی جی کو چھوڑنی پڑے گی یا دکھو جے سنگھ کو چھوڑنی پڑے گی یا اس کے بیٹے کو چھوڑنی پڑے گی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں ملائم سنگھ جی بھی اپنائیں اس کو سماجبادی پارٹی بھی اس کو اپنائیں شرد بوار لالو یادم پرکاس سنگھ بادل شیلا دکشت اگر ہماری پارٹی میں ایک آدمی آفیس بیرر ہوگا کسی بھی ایکزیکیٹیو کمیٹی کے اندر ہوگا تو اس پریوار کے دوسرے وقتی کو آفیس بیرر بھی نہیں بنایا جائے گا عام کارکرتہ بن سکتا ہے کارکرتہ بن سکتا ہے کام کر سکتا ہے میمبر بن سکتا ہے لیکن وہ ایکزیکیٹیو کمیٹی میں نہیں آ سکتا پھر ہم نے یہ لکھا کہ جتنا خرچہ ہوگا ہے جتنا ڈونیشن آئے گا وہ ساری کی ساری لسٹ ہم لوگ ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں گے جن جن لوگوں نے چھے پانچ روپیہ کوئی ڈونیشن دے وہ ہم ساری ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں گے یہ لوگ تو نہیں بتاتے دو ہجار کروڑ روپیہ کا چندہ آیا ایک نمبر کا کانگریس والوں کے پاس دو نمبر کا تو پتا نہیں کتنا آیا وہ بتاتے ہی نہیں ہے ایک نمبر کا دو ہجار کروڑ روپیہ آیا کتنی بار کہا وہ دکھو جے سنگھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یارویند کے ایجری وال بتائیں کتنا چندہ آیا ہم نے تو ڈال دیا ویب سائٹ کے اوپر اب آپ بھی تو ڈالو وہ خود نہیں ڈالتے وہ بتایا انہی بعد میں کسی نے آٹی اے ڈال کے پوچھا تو پتا چلا کہ جن جن کوئیلا کمپنیوں کو انہوں نے کوئیلے کی خدان دی تھی ان ساری کمپنیوں نے چندہ دے رکھا ہے کانگریس پارٹی جتنا ہماری پارٹی کا خرچہ ہوگا وہ بھی ہم ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں گے ہم نے کتنی بار کہا یہ راحل گاندی سارا دن ہیلیکاپٹر میں گھومتا رہتا ہے ہیلیکاپٹر کس کا ہے اور ہیلیکاپٹر کا خرچہ کون دیتا ہے وہ بتائیں تو صحیح وہ نے بتاتے ہی نہیں ہے ہم بتائیں گے ہم جتنا خرچہ کریں گے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں گے ابھی تین دن میں جتنا خرچہ ہوا اس کی موٹی موٹی جانکاری کل ہم ریلی میں سب کے سامنے دے رہیں گے بھئی اتنا خرچہ ہوا اور اتنا پیسہ آیا وہ کم ہی ہوگا آپ سے پھر پیسہ لینا بھی تو ہے ہم لوگوں کو کیونکہ ہمارے پاس پیسہ آئی نہیں کل جیسے ہم لوگوں نے جنتہ میں بتایا تو ایک لاکھ انتالیس ہزار روپے اسی ٹائم اکٹھتے ہوگے چادر پھیلا ہی ہم لوگوں نے تو یہ کہتے ہیں ابھی پیسہ کہاں سے آئے گا چناو لڑنے کے لیے تو ووٹ بھی آپ کا اور نوٹ بھی آپ کا چناو بھی آپ کا جیت بھی آپ کی ہار بھی آپ کی ہم تو لیمت مات رہیں گے ابھی منیش بھائی بتا رہے تھے یہ ٹوپیاں کچھ بدل گئی ہیں اس میں لکھا ہے میں ہوں عام آدمی مجھے چاہیے جن لوگ پال مجھے چاہیے سوراج مجھے چاہیے آزادی منیش کہہ رہے تھے اس پہ لکھا ہونا چاہیے میں لوں گا سوراج میں لوں گا جن لوگ پال مجھے لگتا اب ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے میں لوں گا نہیں میں لاؤں گا جن لوگ پال میں خود ہی لاؤں گا جا کے سنسد میں بیٹھوں گا میں لاؤں گا جن لوگ پال میں لاؤں گا سوراج اور میں لاؤں گا آزادی اب خود ہی کرنا پڑے گا ان لوگوں کو تو دھکے مار کے باہر نکالنا پڑے گی تو جو سرکار اپاہج لوگوں کی بے ساکھیاں کھا جاتی ہے اور جو سرکار ہمارے سپاہیوں کی پینشن کھا جاتی ہے مجھے لگتا ہے اس کے بعد اور کوئی جلالت نہیں بچتی ہے ایسے سرکار کو تو وہ کھاڑ کے پھینکنے کی ضرور ہے اور انت میں میں یہ کہوں گا ایک چیز تو یہ کہ ہم نے بہت بڑی جمعیداری لے لی ہے اور یہ جمعیداری کیول ترنگا فہرانے سے اور نارے لگانے سے پوری نہیں ہوگی کام بہت بڑا لے لیا صرف ہے کیول نارے لگانے سے یہ لوگ سنسد سے باہر نہیں جانے والے کام بہت بڑا ہے تو اسی لیے اس وقت ہم لوگوں کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے رات دن محنت کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی بھی اپنے کو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے اچھی طرح پورا دیش گھومنا ہے ہم لوگوں کو ایک ایک گاؤں کے اندر جانا ہے ایک ان پارٹی والوں سے میں بات کر رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ تم چناو لڑو گے کیسے کانگریس اور بھاجپا چناو لڑنے کی ایک بہت بڑیہ مشین بن گئی ہے بہت بس کلاس مشین ہے چناو لڑنا بس یہی کام ہے ان کا اور چناو جتانا ہمیں اس مشین کا مقابلہ کرنا ہے یہ جو چناو لڑنے کی مشین ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے انہیں پتا ہے کہ کس طرح سے چناو کے دوران ہر بوتھ مینجمنٹ بوتھ مینجمنٹ کہتے ہیں یہ بوتھ مینجمنٹ کیسے کرنا ہے لوگوں کو کیسے لے کے آنا ہے ووٹ کیسے ڈلوانے ہیں ہم کو یہ سباتا نہیں ہے لیکن سیکھ لیں گے جب اور سب کچھ سیکھ لیا تو یہ بھی سیکھ لیں گے لیکن ایک چیز ہے ایک ایک بوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں ہمارے دس دس آدمی تو وولنٹیر ہیں اور دس پندرہ لوگ ہم خرید کے رکھتے ہیں تو ہم نے دلی میں حساب لگایا نو ہجار پولنگ بوتھ ہیں نو ہجار پولنگ بوتھ کے اوپر ہمیں نبی ہزار وولنٹیر چاہیے ہیں نبی ہزار وولنٹیر تو شروع میں تو ڈر گئے ہم لوگ تو ہم نے جانا چالو کیا ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے تو پتا چلا کہ تیس پرتیشت لوگ ہر گھر پہ اب ہم جا رہے ہیں ہر گھر پہ دلی کے ہر گھر پہ ہم نوک کر رہے ہیں تیس پرتیشت دلی وولنٹیر بننے کے لئے تیار ہے فول ٹائم وولنٹیر بننے کے لئے ہم تو سوچ رہے تھے ایک ایک پولنگ بوتھ کے اوپر ہمیں دس دس وولنٹیر چاہیے ہیں جب ہم گھر گھر میں جانے لگے تو ایک ایک پولنگ بوتھ کے اوپر دیڑھ سو دیڑھ سو وولنٹیئر بننے کے لئے پیار بہنے لیکن جانا پڑے گا ہر گھر میں جانا پڑے گا ابھی ہماری کمی یہ رہی کہ سارا دیش جاغ اٹھا ہے سارا دیش ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا ہے لیکن ہمیں ان تک پہنچنا پڑے گا ان تک جانا پڑے گا ان کو بلانا پڑے گا ساتھ جوڑنا پڑے گا یہ پورا نیٹ ورک بنانا پڑے گا اور اس کے لئے فل ٹائم کارک کرتا جائے آپ لوگوں میں سے جو لوگ یہ پانڈے صاحب جی کی طرح اپنی پورا نوکری ووکری چھوڑ چھاڑ کے فل ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہم لوگوں کو کل نام لکھوا کے وہاں جائیے گا وہ سکسینہ صاحب ہیں وہ کئی گھروں میں گئے قریب سو کے قریب انہوں نے گھروں میں گئے وہ بتا رہے ہیں لگ بگ چالیس سو گھروں میں گئے تو چالیس لوگ وولنٹیئر بننے کو تیار ہیں گرہنیا وولنٹیئر بننے کو تیار ہیں یوہ وولنٹیئر بننے کو تیار ہیں بچے وولنٹیئر بننے کو تیار ہیں آہاں پہ ریجسٹریشن ہو رہا ہے لیکن ایک شرط ہے سارے لوگ نام نہیں لکھیں گے ماں پہ ہمیں فرجی نام نہیں جئے کیول وہ لوگ نام لکھیں گے جو فل ٹائم دے سکتے ہیں پوری طرح سے ٹائم دے سکتے ہیں اور پھر یہ نہیں کہنا میرے کو ممبر نہیں بنایا میرے کو کمیٹی میں نہیں رکھا میرے کو یہ نہیں رکھا میرے کو وہ نہیں رکھا جس کو کام کرنا ہوتے ہیں اس کو کمیٹی نیچی ہوتی وہی لوگ آئیں جو پورے نصوارت بھال سے کام کریں گے جو جو نصوارت بھال سے کام کر سکتے ہیں فلٹائم کام کر سکتے ہیں وہی لوگ اپنا نام لکھوائیں لی تو ان کو سب کو فون کرنے میں ہی ہماری نانی یاد آ جاتی ہے فون کرو تو کہتے ہیں کب نے لکھوائے تھا نام میرے کو تو یاد نہیں آ رہا تو نام وہی لوگ لکھوائیں جو لوگ پل ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں اور لاسٹ میں اب ایک سال بچا ہے ہمارے پاس ایک سال کے اندر پورے دیش کے اندر ہمیں ماحول بنانا ہے تو ہمیں تین باتوں کے اوپر لوگوں سے قسم کھلوانی پڑے گی تین باتوں پر لوگوں سے قسم کھلوانی پڑے گی اور ایسی جنچیتنا کا اوبھار کریں گے ہم لوگ کی سارا دیش دیواریں توڑ توڑ کے اس کے ساتھ آ جائے گا پہلی چیز کہ نام اے رشوت لوں گا اور نام اے رشوت دوں گا منجور منجور اتنا تو کرنا پڑے گا ماحول پیدا کرنا پڑے گا دیش کے اندر کہ اب اس دیش کے اندر رشوت کھوری نہیں چلے گی تو پہلی چیز نام اے رشوت لوں گا اور نام اے رشوت لوں گا دوسری چیز ہر چناؤ کے اندر میں ووٹ ڈالنے کے لئے جاؤں گا اس کو اچھے سے سمجھنے پہلے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ ووٹ ڈالنے کیوں جائیں جب وہاں پہ جتنے لوگ ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے ووٹ کے اوپر وہ سارے کے سارے تو چور ہیں تو میں کس کو ووٹ ڈالوں یہ ایک دوویدہ ہوتی تھی من میں کہ کس کو ووٹ ڈالوں میرے ووٹ کا کیا فرق پڑے گا لیکن جب بہت گہن اس کے اوپر وچار کیا تو سمجھ میں آنے لگا کہ یہ جو ووٹ بینک کی راجنیتی ہے یہ اس وجہ سے چل رہی ہے کیونکہ ہم لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے سو میں سے تیس ووٹ ڈالتے ہیں کسی جگہ پہ ان تیس میں سے اگر ایک نیتا کو دس ووٹ مل جائیں تو وہ جیت جاتا ہے تو اگر وہ ایک شیطر کے مان لیجے مسلمانوں کو خوش کر لے یا جھگی والوں کو خوش کر لے یا پھلانی جاتی کو خوش کر لے یا پھلانی جاتی کو خوش کر لے تو وہ جیت جاتا ہے لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ سو کے سو لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو پھر وہ اس کو دس لوگوں کو خوش کرنے سے کام نہیں چلے گا اس کو ستر لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا تب میرے کو سمجھ میں آنے لگا کہ اگر سارے لوگ ووٹ ڈالنا چالو کر دے تو ان کی ووٹ بینک کی راجنیتی ختم ہو سکتی اور کچھ ہو یا نہ ہو تو اس لیے ایک دوسری قسم ہم لوگ کھائیں گے کہ ہر چناؤ کے اندر میں ووٹ ڈالنے جرور جاؤں گا منجور اور تیسری قسم سب کو کھلوانی پڑے گی مجھے پتہ یہاں تو ایسا کوئی نہیں کرتا ہوگا سب لوگوں کو ماحول پیدا کرنا پڑے گا کہ اگلے کسی بھی چناؤ کے اندر میں پیسہ لے کے دارو لے کے یا کوئی بھی پرلوبھن لے کے ووٹ نہیں ڈالوں گا اور نہ ہی جاتی کے ادھار پر ووٹ ڈالوں گا اور دھرم کے ادھار پر ووٹ ڈالوں گا اگر اس کا ہم لوگوں نے ماحول بنا دیا دیش کے اندر تو یہ جو چوڑی اور یہ نا پارٹی ہے یہ کہہ رہی ہے دیکھ لیں گے ہم کو پیسہ باٹ دیں گے ماحول بنانے کی ضرورت ہے ایک باری پورے دیش کے اندر ماحول بن گیا تو پھر لوگ بینہ پیسے کے ووٹ ڈالنا چالوں کریں گے اور انت میں آج کل شام کو اگر آپ لوگوں نے ٹی وی دیکھا ہو تو جیسے ہی ٹی وی کھولو کانگریس کا ایڈوٹائزمنٹ آ رہا ہے جگل گجرات کے اوپر تو یہ سارے ٹی وی چینل والے کھڑے ان ٹی وی چینلوں کے مادھیم سے میں پوچھنا چاہوں گا کانگریس والوں سے کہ جرہ بتائیں کہ کس کس چینل پر انہوں نے یہ اشتہار دیا ہے کتنی فرکوینسی پر دیا ہے اور کتنے پیسے خرچ کی ہے اس کے اوپر اور وہ پیسہ آیا کہاں سے کانگریس کے پاس باکتنے پیسے خرچ کی ہے